ہائے گائز بلکم ٹو دا پاکستانی ہنگامہ ریاکشن تمہیں بھی کہتا ہم سلوک آئرے سے ہوں گے چاپ ہوں گے خوش ہوں گے ارباد ہوں گے تو میرا نام حماد اور میرا نام ہے خورم تو یاد جس طرح ہم کوئلہ مووی دیکھ رہے ہیں تو بڑا مزا ہے کیونکہ راجہ صاحب نے تو گوری کو دیکھ لیا اور اس کے لیے رشتہ بھی بھیج گیا اور یہ شارو خان کی یعنی کہ شنکر کی تصویر بھیج گیا اور آئی تنگ ایکسیٹ بھی کر لیا کیونکہ گوری تو اس کو پسند کرنے لگ گئی اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کیا 3 to 1 and start راجہ کی آوے کی بھرات رنگیلی ہوگی رات یہ پال کیوں کالے کر رہا ہے جوان ہو رہا راڑا لاریا ہے اور خوشی تو منا ریا ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں اب کیوں میرے موڑ کا ستیا ناش کر رہی ہے میں سچ سچ بول رہا ہوں سچ سچ بول رہا ہے تو بتا سچ سچ بتا میں بال کالے کیوں کر رہی ہوں تیرا دل کالا ہے نا تو میچنگ کر رہی ہے چپ غلط میں تو سادی کی سوچ کی بال کالے کر رہی ہوں اچھا ہے اپنے سادی کا خیال آ رہی ہے میں بھی سادی کا سوچ کی بول رہو جاؤں ہے نا تو اب تو سادی رتان نہیں پڑے گی رتانہ ٹین بھی تو آ گیا سمجھ لے کہ اب تو سادی ہو گئی ہو گئی باپو کس سے کس سے جو روز روز اس گھر میں آوے ہیں جو روز گھر میں آکے کھانا پکا کے جاوے ہیں یہ اوہی ہے کون ہے جو ہمارا کام کا چنبھالے ہیں باپو اب تو بیرا پیار اچاریا ہے رسیلی کے ساتھ کہا ہے رسیلی میری ہونے والی پتنی ہے آہ ہے ہونے والی ماں ہے ماں نہیں وہ میری ہونے والی پتنی ہے لے جانے کی بھار خودشادی کی سوترا اس کا باپ خودشادر ہے میری ہے میری ہے میری ہے رسیلی ایک کہہ رہا میری ہے دو در کہہنے میری ہے دونوں نے دونوں نے ساتھ میں بلایا اچھا یہ ہے رسیلی آہ 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 رسیلی رسیلی تو بتا چوٹے سے پیار کرے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کے موٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے کے موٹے سے سر ماں پر بے سر میں پتر آنے کا ٹہمہ یہ اتر جا رسیلی بے سر میں کی پتیلی پہ جل باپ بھی آشک اور بیٹا بھی آہ بول بول نو بول نا آبائ آہ آہ دونوں سے آہ 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 لیکن یہ ہے دیکھیں آہ آہ یہ تو راجہ صاحب ہو دیں بھائی 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 یہ کیا ہو گیا کیا آہ راجے ساکھ تو سادھی کا سشتہ بدل رہی ہے اور جب اس کو پتا چلے گا ہوئی تو اب خود ہی گھر میں سادھی کے پھرے لے رہی ہے پورا چکر اُلٹا کری ہے یہ چکر راجے ساکھے وہ جو کری ہے وہ ٹھیک کری ہے اب یہ تو گھوری کو پتا چلے گا پھر کیا ہوگا شنکر آگی سامنے مزر بھی پائے گئے گھوری کی اب کیا ہوگا کیونکہ سپنے تو اس نے شنکر کے ساتھ جیسا ہی سوچ رہی ہے جیسا ہی سوچ رہی ہے وہ تو قدم جو اس نے پھیرے لے رہی ہو تو یہ ہے شنکر ابھی سامنے دیں گی لے بھائی اٹھاری بیوش ہوگی بیوش ہوگی بیوش ہوگی بیوش ہوگی بیوش ہوگی اب انہیں آشرباہ دیجئے یار بیک گراؤنڈ موسیق بہت پیارا ہے ایدھر شنکر خوشی سے پھینک رہا اور اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا جب ہوش میں آئے گی تو پھر کیا پتہ چلے گا اس بیچاری کے سپنے ہی ٹھونک جائیں گے موسیقی چاری نے چالے سے ہی چلے ہی بڑے خواب دے ہاں ہاں ہے وہ ہاں ہے ہاں ہے تمہارا پتی ہوں ساتھ پھیرا کر کے لیا ہوں وہ بھی دوکے سے ہے وہ تو خائر ہے کیونکہ تصویر شنکر کی بہجی ہے اس کے دماغ کو تو دع دینے پڑے ہی جیساں کیونکہ تصویر شادی کیا ہوں میریج 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 چلاؤں گی سوہاگ رات میں سب دلہن چلاتا ہے تم بھی چلاؤں تو مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے اوہ چاری کو گرا دیں گے بچہ 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 نل اپنی محطہ بچہ محطہ اٹھ کبھ اس بچہ ایسا ہے لیکن ایج میں بھی تو کتنا فراغ ہے ہاں وہ تو ہے کتنا بڑا لاغ رہے ہیں اب ہم تم کو لوٹوں گا تو تمرا مرضی سے ہم وہ دن کا سورج ہگاؤں گا ہم انتجار کروں گا یعنی کہہ رہا ہے تمہاری مرضی کا انتجار کروں گا جب تم بولو گی بیچاری کے سپنے تو ٹوٹ گئے ہیں ہاں وہ تو ہے ساری چوڑیاں ٹوٹ گئے ہیں کیا کرے بیچاری کے سپنے ٹوٹ گئے ہیں ہاں یعنی یعنی جو جو یعنی ہم سنا ہوں کہ عورت عورت کا دل جانتا ہے اس چھوکریہ کو ایسا بناو کہ وہ سسوری ہم پر جان دینے لگے سوال جواب نہ ہی ہم تم کو نوٹوں میں تول دوں گا او چھوکریہ کو دلنیاں بنا کر کل کا فنکشن میں لانا دوسرا کام ہے مطلب دلنیاں بنا کے مطلب کس طرح آئے گی یہ ہے تو آگے دیکھیں گے نا بلکل تو مامو جیسا کہ وہ شادی تو زبردستی کر لی ہے اس نے علاقہ تصویر اس کی دی اور اس کو سچائی تب پتہ چلی جب شنکر سامنے آیا اب اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ میرے ساتھ بند ہوگا لیکن راجہ نے تو زبردستی کر لی نا تصویر بیج کے بلکل اور اس کے سارے خواب چکنا چھوڑ رہے جو اس نے دیکھتے اور ظاہری بات ہے شارو خان شنکر اتنا سمارٹ بلکل اور خوبصورہ اور اتنا یاکی ینگ اور اتنا چکنا لگ رہتا ہے جیسے کہ وہ بچے اس کی تصویر کھینچ کے لے کے تاریخ کر رہے ہیں اب ایرو ہیرو کہہ رہا تھے اتنا چکنا لیکن یا شادی تو زبردستی کر لی اللہ کے دیکھو گوری کو سچائی پتہ تو چل گئی تھی لیکن اس نے جب گنگڑ اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے کہاں پہ شنکر اور کہاں پہ راجہ صاحب بھوڑے اور ادھر ہی دیکھ کے وہ بیوش ہو گئی تھی بیوش ہو گئی لیکن راجہ صاحب نے کہا کہ بھائی منتر آخری پورا کرو بھائی شادی پوری ہوگی لیکن اللہ کے پندت بھی روک رہا تھا لیکن ادھر سے بریجوہ نے یوں کیا اور یہ پتہ بریجوہ کتنا خطرناک ہے شنکر جو ہے اس بات سے بلکل انجان ہے کہ یہ لڑکی اس کو پسند کرتی ہے تو شنکر کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ لڑکی پسند کرتی ہے اور وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ راجہ صاحب نے خوشی سے وہ شادی کر رہی ہے زہاری بات اور سب سے دنے ادھر سے جورنی لیور کو دیکھ اس کا پتہ دونوں ایک ہی لڑکی ساتھ پیار کر رہے ہیں کیونکہ راجہ صاحب جو ہے نا وہ شادی کا جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی شادی کروں گا اور ایک ہی لڑکی سے جب لڑکی کو رسیلی کو بلایا کہتی کہ تُو چھوٹے سے پیار کرتی یا چھوٹے کے موٹے سے جب اس نے اینڈ میں جواب دیا نا دونوں کو تو اس نے موہ کے موہ کے گھلے کے گھلے رہ گئے دونوں کی کومیڈی بڑی زبردست تھی نا تو اب دیکھو راجہ صاحب نے اس لڑکی کو بول دیا کہ اس کو تُو فنکچن میں تُو دولن تیار کر کے لائے گی اب یہ دیکھیں گے کہ آگے کیسے وہ دولن تیار کر کے لاتی کیسے مناتی ہے کیونکہ راجہ صاحب نے ان کو بول دیا کہ بھائی میں تیری مرضی سے تجھے چھوٹوں گا جو بھی ہوگا تیری مرضی سے ہوگا لیکن ظاہری بات ایک لڑکی جب بڑی کے ساتھ کرنے نہیں چاہتی تو کیسے راتی ہوگی یہ تو آپ آگے دیکھیں گے آگے پتا چلے گا ہوتا ہے کیا تو پاہ